نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سعاد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سعاد کنیت ابو امر لکب سید العوذ عوذ کے سید یعنی سردار قبیلہ عبدالعشل سے ہیں اور قبیلہ عبدالعشل مدینہ کا ایک عوذ کا ایک بہت معزز قبیلہ سلسلہ نصب سعاد بن ماز بن نعمان بن امرال قیس بن زید بن عبدالعشل بن جسم بن حارس بن خزرج بن بنت عمر بن مالک بن عوذ والدہ کا نام قبضہ بنت رافے جو حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا ذات بہن بھی تھی اور ہمیں فتح چلتا ہے کہ یہ قبیلہ عشل جو ہے وہ عوذ کا ایک بہت باعزز اور بڑا معزز اور بے اولین قبیلوں میں سے ہیں اور حضرت سعید بن ماز اور ان کے گھر والوں کو اس قبیلے کی اور عوذ کی سعادت ان کی سرداری کی سعادت جو ہے ان کی وراست تھی بالد نے ایام جہلیت ہی میں وفات پائی اور یہ بھی سردار تھے عوذ کے اور یوں رئیس اور سعادت سعید ہونا عوذ کا یہ حضرت سعاد بن ماز کو منتقل ہوا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اقبہ اولہ کے بعد ہی اسلام کی کرنے مدینہ کی سرزمین پر منورخ ہونے لگی لیکن اصل تو اسلام اور قرآن کی تعلیمات حضرت مصب بن عمیر کی دعوت اور تبلیغ کے بعد پھیلی مدینہ میں حضرت سعاد بن ماز ابھی اس حالت میں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جب حضرت مصب بن عمیر کی دعوت اور تبلیغ کے اثرات اپنی بستی میں اور اپنے قبیلے والوں میں دیکھتے تھے تو بڑے پریشان بھی ہوتے تھے اور دل تنگ بھی ہوتے تھے اور اپنی قوم کی بےوقوفی اور ہماکت پر حیران اور پریشان تھے ان کے ایک ساتھی حضرت 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 بن زرارہ نے حضرت مصب بن عمیر کو اپنے گھر جگہ دے رکھی تھی حضرت مصب بن عمیر کے جو اصل حامی بنے تھے مدینہ میں وہ حضرت 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 بن زرارہ تھے وہ حضرت حضرت بن ماز کے ساتھی تھے اور ظاہر ہے مدینہ میں اکٹھے رہنے والے تھے حضرت 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 بن زرارہ نے حضرت مصب بن عمیر کو پہلے سے ہی کہہ رکھا تھا کہ اگر سعید بن معاز نے اسلام قبول کر لیا تو پھر مدینہ میں دو کافر بھی نہیں بچیں گے یعنی حضرت سعید بن معاز was somebody so influential and so very important اور اتنا ان کا control اور grief تھا کہ حضرت بن زرارہ نے پہلے ہی وان کر دیا تھا اور انفارم کر دیا تھا تو موسیٰ بن امیر کو کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر مدینہ میں دو کافر بھی نہیں بچیں گے اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا حضرت سعید بن معاز ایک دن یہ اپنی جو بستی والے اور اپنے قبیلے والے جو حضرت موسیٰ بن امیر کی دعوت پر لبیک کہہ کہ اپنے آبائی دن کو چھوڑ رہے تھے منحرف ہو رہے تھے مرتد ہو رہے تھے حضرت سعید بن معاز ان کی ہماقت ان کی بے گوفی پر حیران اور پریشان تھے تو ایک دن وہ حضرت موسیٰ بن امیر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے اپنا کلام تو سنائے میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں یاد رکھئے گا جو شخص تحمل سے کسی بات کو سنتا ہے جس کے اندر ایک ریشنالٹی ہو جو لوجک کو ریزننگ کو تحمل سے سنتا ہونا اس کے لئے حق پر لبیک کہنا بہت آسان اور وہ شخص کامیاب ہوتا ہے یہ بڑی ایک اچھی صفت ہے to be rational جو لوگ irrational ہوتے ہیں erratic ہوتے ہیں جن کی زندگی میں تحمل نہیں ہوتا لوجک کو rationalization کو سنتے سمجھتے نہیں ہیں وہ ناکامر ورباد ہوتے ہیں تو شب حضرت سعید بن ماز نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں آپ لوگ کہتے کیا ہے تو بڑے تحمل سے بات سنیں حضرت مصب بن عمیر نے قرآن کی کچھ آیات سنائیں قرآن دل بدل گیا تھا یہ تو اس کی تاثیر ہے اور پھر حضرت مصب بن عمیر کی تلاوت ان کا خلوص ان کا عصار ہے کوئی دین کا دائی جب خلوص سے اخلاص سے عصار سے اللہ کا کلام پیش کرتا ہے دل بدلتے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مکر رکھتی تبلیغ میں تاثیر اخلاص سے پیدا ہوتی ہے درد دل سے پیدا ہوتی ہے عارضو اور طلب اور تڑپ لاعلقہ باخی و نفسک کی کیفیت سے پیدا ہو جتنی طلب زیادہ ہوگی جتنی تاثیر زیادہ ہوگی اللہ ہمیں تڑپ اتا فرما دے اسلاق کا شوق اتا فرما دے گمراہی کی فکر اتا فرما دے حضر مصر بن امیر کی چاند آیات سنی اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کیا کب جب کھلے دل سے جب کوئی قرآن کی آیات اور اللہ کا پیغام سندھے دل بدلتے ہیں یہ قرآن کی تاثیر ہے یہ قرآن کا اجاز ہے اور وہ تو وہ تو عرب تھے وہ تو اسلام کو وہ تو قرآن کی زبان کو سمجھتے تھے اسلام قبول کیا اپنے قبیرے والوں کے پاس واپس آئے گھر والوں نے پہلے ہی کہا ساد کا چہرہ بتلا ہو ارے اسلام تو خالتوں کو بدلتا ہے دلوں کو بدلتا ہے ساخر باطن کو بدل دیتا ہے گھر والے بھام کہہ کہ ان کا چہرہ بدلا ہوئے پوچھا کہ تم نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں میں نے اسلام قبول کر لیا اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ازا ساد بن ماز نے اپنی طاقت کو حکومت کو عوضے کو اقتدار کو اپنی دنیاوی رسوع کو کیسے استعمال کیا تھا یہ ہے میرے اور آپ کے لئے پیغام اپنی عوضے اور حکومت کے فکر اس کے چھن جانے اس کے چھٹ جانے کے خوف سے اسلام کو چھپایا نہیں تھا بلکہ خداداد حکومت اور اقتدار کو اس دین کے غلبے کے لئے استعمال کیا جم گئے ڈٹ گئے اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اس خدا کے قسم جس پر میں ایمان لائے ہوں میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ یہ اپنی طاقت کو تبلیغ کے لئے استعمال کیا اپنی طاقت کو اشاعت دین کے لئے استعمال کیا اپنی حکومت اپنے عوضے کو اس کے چھننے کے ڈر سے اسلام کو چھپایا نہیں بلکہ اس کی طاقت کو محسوس کر کے اسلام کو بتایا اللہ پھر برکتیں ڈالتا ہے جب یہ دھمکی دے دی بستی والوں کو والا یخافونہ لاؤمتہ لائم ہو کے جرت اور شجاعت کے ساتھ حق گوئی کر دی تو پھر کیا ہوا سارے قبیلے والے شام سے پہلے سارے کا سارا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور مدینہ درود دیوار تقبیر کے نارے سے کونچ گئے یہ حضرت سعید یہ حضرت سعید بن ماز کا اتنا بڑا کردار ہے مدینہ کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تھا کہ انسار کے بہترین گھرانے بنو نجار اور پھر اس کے بعد عبدالعشل ہے اور پھر اس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ حضرت سعید بن ماز نے کیونکہ اب یہ سیدے آس تھے اسد بن زرارہ کے گھر سے نکال کے حضرت مصب بن عمیر کو اپنے گھر قیام بزیر کر لیا اور پھر صبح سے لے کے شام تک حضرت مصب بن عمیر کی دعوت میں ان کے معاون اور ان کے سپورٹر بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے حجت کر لی تو غزبہ بدر سے پہلے حضرت سعید بن معاز کا ابو جہل سے جو مقالمہ ہوا تھا وہ متحرک بنا تھا بنیادی طور پر امیجیٹ قوزز آف بدر حضرت سعید بن معاز اسلام قبول کیا آپ حجت کر کے مدینہ تشریف لائے غزبہ بدر سے پہلے حضرت سعید بن معاز عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اب جب عمرہ کرنے کی نیت سے گئے تو وہاں ان کا ایک دوست عمیہ بن خلف اس کے گھر ٹھہر گئے وہ جہلیت کے کفر کے دور کی دوستیاں اور یارانے تو تھے نا عمیہ بن خلف کے گھر قیام کیا اور عمیہ بن خلف کو کہا کہ جب حرم خالی ہوگا اس وقت مجھے خبر دینا تاکہ میں اپنا عمرہ ادا کر لوں بھارہل اگلے دن صبح جب عمرہ کی نیت سے نکلے تو ابو جہل سے عمرہ سامنا ہو ابو جہل نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ابو جہل سے حق گوئی اور صداقت کے ساتھ کہا کہ میں عمرہ کرنے کیلئے آیا ابو جہل نے سرطات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقالف تھا اور ہجرت کے بعد تو ان کو آگ لگی بھی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بچ کے نکل کیسے گئے ہمارے سروں میں دھول ڈال کے خاک ڈال کے ہماری ناک کٹ کے ہماری بیستی کر کے ہمارے پنجو شکنجو میں سے نکل گئے ہم نے سو اونٹ قیمت لگائی پھر بھی بچ کے نکل گئے ابو جہل نے کہا کہ تم تم سوابی سوابی وہ ان لوگوں کو کہتے تھے جو اپنے آبائی دین سے منحرف تھے تم آبائی دین سے منحرف تم ہمارے بھاگے وے مہاجروں کو تم لوگ جگہ دو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کا ٹھکانہ دو اور پھر تم سمجھو کہ تم مدینہ سے مکہ آوگے اور تم امن سے تواف اور عمرے کروگے یہ تمہاری خام خیالی ہے میں تمہیں یہ نہیں کرنے دھو گا مطلب تم ہمارے سینے پہ مونگ دلو انڈین یو تنگ دیو کام ان مکہ ان میلیٹیو پرفارم عمرہ نو سوالی نہیں پیتا ہوتا بہرحال وہ سردار تھا تو سعید بن معاز بھی سردار تھے جمگہ سردار ایک سردار کے مقابلے میں سعید بن معاز رضی اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو اگر تم مجھے اس چیز سے روکو گے جو مجھے محبوب ہے تو پھر میں بھی تمہیں اس چیز سے روکوں گا جو تمہیں محبوب ہے اب ان کو کیا محبوب تھا مال تجارت تجارتی کافلے یہ تھریٹ تھی حضرت سعید بن معاز اور صرف حضرت سعید بن معاز نہیں قبیلہ آس انسار مدینہ مدینہ کے لوگوں کی طرف سے ایک تھریٹ تھی کہ اب ہم مشکین مکہ کے محبوب تجارتی کافلوں کو لوٹیں گے ماریں گے اور اب وہ ہمارے ہمارے ہاتھوں کی ذات سے محبوب ایک تھریٹ تھی ایکچولی دنٹ مین ایٹ لیکن ایک تھریٹ تھی اسی وجہ سے جب وہ تجارتی کافلہ وہاں سے ابو سفیان کا آیا تھا تو پھر اس تھریٹ کی وجہ سے یہ متحرک ہوا تاگر سبائے بدن اور پھر اسی موقع پر حضرت سعید بن معاذ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو الحکم ابو جہل جو مکہ کا سردار ہے وہ انقریب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگا اور اس پر ابو جہل نے فوراں پوچھا کیا وہ مجھے مکہ کے ماریں گے تو سعید بن معاذ نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم مارے جاؤ گے مسلمانوں کی ہاتھ تو واقعی پشن گئی دروست ہوئی واقعی ویسا ہوا جیسا صادق الامین نے وحی کی حوالے سے خبر دی تھی اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب غزبہ بدر کا آغاز ہوا تیاری ہونی شروع ہوئی تو حضرت سعید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشنز دی ہیں ایک تجارتی کافلہ ہے ایک ابو جہل کا لشکر ہے تم نے کس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت کی تو سعید بن ماز رئیس سے آز بس the first person to get up and to answer back حضرت سعید نے اس وقت کیا فرمایا تھا کیا سرفروشی فرمایا ہم آپ پر ایمان لائیں ہیں ہم نے رسالت کی تصدیق کی ہے ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ جو آپ لائیں ہیں حق ہے دروست ہے اور عطاعت پر آپ کی بیعت کی ہے پس جو ارادہ ہے کر لیجئے اس قسم کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اگر آپ سمندر میں بھی کچھ جانے کو کہیں گے تو ہم حاضر ہیں ہمارا ایک آدمی بھی گھر نہیں بیٹھے گا ہم کو لڑائی سے بلکل خوف نہیں اور انشاءاللہ میدان میں ہم صادق القول ثابت ہوں گے خدا ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں تھنڈی کر دے ظاہر ہے یہ جواب ایک فرد کا جواب نہیں تھا یہ پورے قبیلہ اوسک اور انسار کا جواب تھا آپ کی حیمتیں بلند ہوئیں اور لشکہ روانہ ہوا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ایسے سرفروش جب ساتھ تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے زبردست فتح یوم الفرقان کے مسلمانوں کو لشکر ہو دی قضوہ خود میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر حضر سعید بن ماز نے پہرہ بھی دیا اور یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر بھی یہ سوال کیا تھا کہ مدینہ میں جنگ کرنی ہے یا باہر تو عبداللہ بن عبی نے کہا تھا کہ مدینہ میں جنگ کریں گے کچھ سرفروشوں نے کہا باہر نکل کے جنگ کریں گے تو اس پر حضر سعید بن ماز نے سب کو برا بھلا کہا اور سب سے کہا کہ تم اپنے فیصلے کیوں سجیسٹ کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے جو تاقید کی گئی ہے جو رہنمائی کی گئی ہے فیصلہ ان پر چھوڑ دو ہمیں احد کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا رہ گئے تھے تو حفاظت کرنے والوں میں حضر سعید بن ماز بھی تھے اور احد میں ہی ان کے بھائی عمر بن سعید بھی شہید ہوئے تھے حضرت عمر بن سعید شہید ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے تو حضر سعید بن ماز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پھامی بھی تھی اور آگے امی سعید کو دیکھا اپنے بھائی کو تو میدانے حد میں چھوڑ آئے تھے شہادت کے بعد تو جب ماں کو دیکھا مدینہ کی بستی کے باہر کھڑے ہوئے تو دل بھاری ہوا کہ اب ماں کو خبر کیسے بریک کروں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی سعید کھڑی ہے کہ میری ماں کھڑی ہے اب میں کیا بتاؤں کیسے بتاؤں کہ بھائی کو وہاں چھوڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی سعید کھڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعید بن نبی معز حضرت بن معز جو ہیں وہ جب مالدہ کے قریب ہوئے تو امی سعید نے ایمان کا بڑا زبردست جملہ بولا فرمایا ماں کو خبر بیٹے کی شہادت کی پہلے مل چکی ہے ایک بیٹا وازی بن کے آرہے دوسرا بیٹا شہید اور امان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی خبر ملی خبر تو بڑی بڑی بھاری ہے ظاہر بیٹے کی جدائی لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخریت دیکھ کر آنکھیں ٹھنٹی ہو گئیں جگرگوشہ تو مجھ سے الگ ہو گیا لیکن شہادت کے منصف پر فائز ہوا لیکن آپ کو یہ محبتوں کے پیمانے دیں جب ماں کے پیمانے ایسے ہوں تب ہی بیٹے لگام تھامنے والے بنتے ہیں اللہ ہمیں اپنے پیمانے درست کر کے اپنے بچوں کے لیے رستے آسان کرنے کی توفیق عطا فرما غزوائی اخت کے بعد غزوائی خندق غزوائی خندق میں بھی خندق کی خدائی میں بھی شامل تھے سردار ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے ان کا سارا قبیلہ بستی بھی ساتھ موجود تھی گھر والے بھی موجود تھے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب لڑائی کا وقت آیا تو اپنا اپنا جو زرہ پہن کے نکلے اور جب تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ ان کی والدہ کے پاس بیٹی شیر پڑ رہی تھی تو ماں کے پاس سے گزرے تو ماں نے کہا جلدی کرو پیچھے نہ رہ جاؤ یاد رکھے گا بیٹے میدان جنگ میں انہی کے جاتے ہیں جن کی ماں پیچھے سپورٹی ور انکاریجنگ ہوتی ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عارت کا ہاتھ ہے وہ عارت اسلام کی تاریخ میں کبھی بیوی حضرت خدیجہ تلکبرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں کبھی بیوی کبھی فاطمہ بنت خطاب کی شکل میں بہن کبھی اسما کبھی افرا کبھی خنسا کبھی صفیہ بنت عبد المطلب کی شکل میں ماں بن جاتی اللہ ہمیں ایسی مائیں بہنیں بیویاں اور بیٹیاں بنا دے بہرحال والدہ نے کہا کہ لوگ تو چلے گئے ہیں تم پیچھے کیوں ہم باہر نکلیں اور وہ جو زیرہ پہنی تھی وہ چھوٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کمنٹ کیا کہ زیرہ جو پہنی ہے وہ چھوٹی تھی اور ایسا ہی ہوا کہ میدان جنگ میں گئے تو حیبان بن عبد مناف نے حملہ کیا اور ہاتھ پر وار کیا اور اس سے جو ہفتے اندام کی وہ رگ یا نہ وہ کٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹنے والے کے حق میں بددعا بھی کی آپ نے کہا کہ ہم نے پھر مسجد نبوی کے قریب خیمہ جو ہے وہ لگوا دیا اور اس میں حضرت سعید بن معاز کو جو ہے وہیں پہ رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے لیے تشریف پہ لے جاتے تھے اور ہمیں روایات میں بخاری کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اتنا خون بہتا تھا اس رگ کے کٹنے سے اتنا خون بہتا تھا کہ خیمے سے باہر آتا تو لوگ پوچھتے تھے یہ کیا ہے تو بتایا جاتا تھا کہ یہ حضرت سعید بن معاز کا خون زخم سے جاری ہے یہ وہ صحابہ اکرام ہیں شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ وہ جلیل القطر صحابہ اکرام جنہوں نے خون کی نیریں بہا دی اللہ کے دین کی حفاظت اور اشارت کے لیے کیا درجہ ہوگا ان کا اللہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز تشریف لاتے تھے اور یہ زخم بگڑتا چلا گیا اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ حضرت سعید بن معاز نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ دعا کی کہ قریش کی لڑائیاں باقی ہوں تو مجھے زندہ رکھنا ان سے مجھے لڑنے کی بڑی تمنہ یعنی قریش سے مجھے لڑنے کی خواہش کی ہوئے کیونکہ انہوں نے تیرے رسول کو عذیت دی ہے ان کا انکار کی ہے ان کو مکہ سے نکال لائے اور اگر لڑائی بند ہونے کا وقت آ گیا تو اس زخم سے مجھے شہادت دے اور بنی قریش کے معاملے میں میری آنکھیں تھنڈی کر اب اتنی طویل دعا کی تھی لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی نے قبول کیا اسی زخم سے شہید بھی ہوئے اور بنی قریش کے معاملے میں اللہ نے آنکھیں بھی تھنڈی کی کیونکہ خندق کے بعد قریش کا جب محاصرہ ہوا اور قریش والوں کے ساتھ جب معاملے کا فیصلہ ہوا تو قریش والوں نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا فیصلہ کون کریں گے ہمارا فیصلہ حضرت سعید بن ماز رئی سے عوص کریں گے اور حضرت سعید بن ماز حالانکہ اتنے زخمی تھے خون کے بے جانے کی وجہ سے اتنا زوف اور کمزوری تھا لیکن اس کے باوجود جب گھر والوں کو پیغام بھیجا گیا تھا تو گھر والوں نے گدے کے اوپر ڈال کر حضرت سعید بن ماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل پر لبائے گیا رسول اللہ کہتے ہوئے اتنے زخمی اور اتنے خون کے بے جانے والے زعیب کو بھی پیش کر دیا اور پھر حضرت سعید بن ماز نے ان کی آسمانی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا تھا اور چار سو یہودی قتل کیے گئے تھے ان کے بی بی اور عورتیں اور بچے لونڈی گنام بنائے گئے تھے اور ان کے باغ جو ہیں وہ ان کے طبزے میں دیئے گئے تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر اس غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود حضرت سعید بن ماز کے زخم کو داغا لیکن شفا اللہ کی ہاتھ میں ہے شافی اللہ ہے اور اللہ نے جو جب جہاں کسی کی موت کیا شہادت کا وقت لکھا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا یہاں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اس حکم موت اور شہادت کے حکم کو بدل نہیں سکتے بہت زیادہ وہ زخم جو ہے اس کے بعد سوج گیا اور اس میں ورم آ گیا اور پھر وہ زخم پھٹ گیا اور پھر اسی کی وجہ سے وہ شہید بھی ہوئے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جنازہ روانہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے پر خود سات تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ اکرام نے کہا کہ لاش میت جو ہے وہ بلکل ہلکی ہو گئی جن لوگوں نے جنازہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ میت بلکل ہلکی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شامل تھے اور صحابہ اکرام میں اٹھانے والوں نے خبر دی کہ میت ہلکی ہو گئی تو اس پر جو منافقین تھے نا انہوں نے نعوذہ بللہ مزاک اٹھایا میت کیسے ہلکی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ میت ہے جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے تو فرشتوں نے حضرت سعید بن ماس کا جنازہ اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر کے واپس آئے تو آپ بہت زیادہ مغموم تھے اور آپ کی داڑی مبارک جو ہیں وہ آنسوں سے تر تھی اور کچھ ہوایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو انسار کا صدی کے اکبر کہا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت اور ان کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا حولیہ جو ہے وہ طویل قط اور اچھے گتھے وے دورے بدن والے تھے دو بیٹوں کا تذکرہ نظر آتا ہے اور دونوں ہی بیتے رزوان میں شامل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت ان کو پانچ سال رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کر عبدالعشل کے تین آدمی تھے سعید بن معاس عسید بن خزیر اور عباد بن بشر اور سید بن مسیب ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا قسلتیں تھی وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو معمولی آدمی ہوں لیکن تین چیزیں تین چیزوں میں میں رتبے تک پہنچ چکا ہوں اپنے بارے میں تعرف کرواتے ہیں کہ میں معمولی آدمی ہوں لیکن تین کام میں بڑی اچھے درجہ تک کرتا ہوں ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنتا ہوں اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتا ہوں حضرت صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ میں تین باتیں معمولی آدمی ہوں لیکن تین عام کام میں بہت زبردست ultimate perfection تک کرتا ہوں نمبر وان کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا ہوں تو اس کا اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتا ہوں جب نماز پڑھتا ہوں تو کسی طرف حیال نہیں کرتا اور جنازے کے ساتھ جاتا ہوں تو منکر اور نکیر کے سوال کی فکر دامنگیر رہتی ہے سید بن مسید نے فرمایا کہ یہ تینوں خسلتیں پیغمبروں کی خسلتیں تو اللہ سبحانہ تعالی ہماری خوش قسمتی کی ہماری تاریخ میں ایسے صحابہ اکرام کرونِ اولہ کے وہ نمونے انمتہ علیہم کے موجود ہیں کہ ان کے نمونوں کو پڑھ کر سراتِ مستقی پر چلنا میرے اور آپ کے لئے آسان اور سہن ہے اللہ ہمیں انمتہ علیہم کے نمونوں کو پڑھنے سمجھنے سیکھنے اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو ان سے متعارف کروانے اور معاشرے میں ان کو عام کرنے کی توفیق کتاب فرمائے ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من اللہ دنکر رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین